شامدید سب سے پہلے بات کریں گے اہم دورے اور اہم اجلاس کی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی بزراء بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے بزراء عالی کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا وزیراعظم کی زیر صدارت سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم اجلاس بھی ہوا ملک کی سلامتی افغانستان کی بدلتی صورتحال پاکستان کو درپیش خطرات ان سارے معاملات پر بات چیت کی گئے عمران خان نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئی ایس آئی کی صلاحیتوں کو سراہا بلوچستان کا علاقہ خاران یہاں ایف سی نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس کے نتیجے میں دو دہشتگرد کمانڈر سمیت چھ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ ملا ہے گولہ بارود برامت کیا گیا ہے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان خان آئی ایس پی آر نے کیا کیا بتایا اس بارے میں عجبالکل ترجمان فواج پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایف سی بلوچستان ساؤت نے یہ خاران میں کامیاب آپریشن کیا ہے اور دہشتگردوں کی پناہگاہ میں موجود ہی کیا مستند خوشی اطلاع جو محصول ہوئی تھی جس پر سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گیرے میں لیا اور دہشتگردوں نے جو فائرنگ شروع کر دی اور ساتھی فرار ہونے کی کوشش بھی کی لیکن شدید فائرنگ کے تبادے میں دو اہم کمانڈر سمیچ ہے دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں یہ بڑی کامیابی ملی ہے سکیورٹی فورسز کو اور مارے گئے دہشتگرد کمانڈرس میں گل میر اور فلن کلیم اللہ بولانی شامل ہیں اور سکیورٹی فورسز میں دہشتگردوں کی ٹکانے سے بھاری بلدار میں اصلحہ گولہ بارود اور ان کے جو آلات تھے رابطے کے وہ جو ہے وہ قبضے میں لے لی ہیں اور یہ بڑی ہم کامیابی تھی جو کہ خاران میں اکسیورٹسان سعوٹی جانسیتی گئی تھا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسمان پاکستان کی تاریخ میں جتنا آزاد میڈیا آج ہے کبھی نہ تھا وزیر اعظم عمران خان کا ڈیجیٹل میڈیا پرگرام کی تقریب سے کتاب کہا میڈیا ہم پر تنقید کرے مگر سچی بات لکھے تین بڑے اخباروں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب سے متعلق مزاکہ خیز خبریں شائع کی ایسا کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو ہر جانے کی عمد میں اس ملک سے شوکت خانم اسپتال کے لیے اچھا خاصا فنڈ وصول کر لیتا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں میڈیا سے مسئلہ نہیں مسئلہ جالی خبروں اور پروپگینڈے سے ہے میں جیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بلکل چھوڑا ہوئے کھولا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں تنقید کریں تو سچی تنقید کریں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تین میجر اخباروں نے فرنٹ پیج پر لکھا کہ جی یہ جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنایا کبھی اس طرح کا سلانڈر پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہو یہ لئے کتنی بڑی توہین ہے کہ جی وہ زائجہ لگان کے وہ الیکٹ ہو گیا اس طرح کا ہم نے میڈیا کو ازاد چھوڑا ہوا ہے کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی مسئلہ فیک نیوز سے ہے ہمیں مسئلہ پروپاگینڈا سے ہے پہلے یہ سارا سٹیٹ میڈیا پروپاگینڈا کے لئے استعمال کیا جاتا ہے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے تو ان رشوت دیتے تھے میڈیا کو کسی طرح ان کی چوری چھپ جائے رشوت دیتے تھے عدلیہ کے اندر بھی لوگوں کو تاکہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں اور پھر کنٹرول کرتے تھے ان کو کیونکہ ان کو چھپانے کے لئے بہت کچھ تھا ہماری ویژن سب سے پہلے اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے پہلے ہم آپ کو پتہ جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل جھکے ہوئے ہوتے تھے جس قوم میں غیرت نہ ہو وہ امداد لے کے گزارا کرتی ہے وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتا سب سے امپورٹن ہے رول اف لاؤ سارا یہاں شور بچا ہوا تین سالوں سے وہ اس لیے کہ وہ کانون کے نیچے نہیں تھے اب تک جو یہ نارو ہے نارو کیا ہے طاقتوار کہنے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں ہماری چوری ماف کر دو غریبوں کو صرف جیلو پڑھالو تو یہ سٹرگل ہے حکومت نے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی بطور جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو ہی چیئرمن نیب برقرار رکھنے کی تیاریاں مکمل زرائی کے مطابق وفاقی وزارت قانون نے ان کی مدت میں توسیق کے لیے آرڈینس کا مصفدہ تیار کر لیا اہم حکومتی شخصیت کے مطابق آرڈینس کے مصفدے میں چیئرمن نیب کی مدت میں کتنی توسیق ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی وجہ چند وزراء کا اختلاف ہے مصفدے میں لکھا گیا ہے کہ نئے چیئرمن کی تقرری تک موجودہ نیب سربراہ ہی کام جاری رکھیں گے ایک اور وفاقی وزیر نے سما کو بتایا کہ چونکہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر نیب کے مقدمات ہیں اس لیے نئے چیئرمن پر ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی ذرائع کے مطابق آئندہ کابینہ کے اجلاس میں وزارت قانون کی جانب سے آرڈینس کا مصفدہ پیش ہونے کا امکان ہے کابینہ کی منظوری کے بعد مصفدہ صدر کو بیجا جائے گا وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم کا موقف ہے کہ چیئرمن نیب کی تقرری کے معاملے پر وزیر اعظم سے چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس کے لیے صرف ایک نہیں مزید چار ناموں پر غور ہو رہا ہے اور ابھی تک مصفدہ کو فائنل نہیں کیا گیا نئے مشروبات سما لاہور آگے جانئے امتحان لینے والے خود فیل ہو گئے توسی کا معاملہ اتنا بھی آسان نہیں آپوزیشن جماعتوں نے چیئرمن نیب کی مدت ملازمت میں ممکنہ توسی مسترد کر دی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں حکومت نے غیر قانونی غیر آئینی توسی دی تو آپوزیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اور اس سمیں دیگر آپشنز بھی استعمال کرے گی قمر زمان کائرہ نے عدالت جانے کی حمایت کرتے ہوئے کہا چیئرمن نیب کو توسی دی گئی تو ادارے کا اعتبار مزید خراب ہو جائے گا جاوید اقبال کی بطور چیئرمن نیب توسی منظور نہیں آپوزیشن جماعتوں نے ممکنہ حکومت اقدام کی مخالفت کر دی چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتے ہیں حکومت نیب کو سیاسی ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اس لیے چیئرمن کو توسی دینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے سما سے گفتگو میں کہا حکومت ہر ادارے کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے بہت عرصے سے اپوزیشن ایک بات کہہ رہی تھی کہ نیب نے آجی ناکسس وہ ناکسس آخر حاضر ہو جائے گا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا نیب جو آلیڈی اپنا اعتبار اور وقار کھو بیٹا ہے اس ادارے کا وقار اور خراب ہوگا لیگی رہنما رانا سنہ بولے آرڈیننس جاری ہوا تو ہر فورم پر احتجاج کریں گے اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ چیئرمن نیب کو چاہیے کہ وہ خود ہی توسی لینے سے انکار کر دیں شیم آن یوز سن گورنمنٹ سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس وزیرالہ سن مراد علی شاہ کے سامنے سما کا سوال بن کر آئے تو وہ بھڑک اٹھے عدالتوں میں کیسز تک چلے گئے کراچی میں تاجروں سے خطاب کے دوران بھی عدالت سے متعلق کچھ کہتے کہتے رک گئے سہد کے نظام پر سوال اٹھانے پر بھی عجیب جواب دیا تفصیل اس رپورٹ میں جانی ہے شیم شیم آن یوز سن گورنمنٹ یہ عدالت کے بھو ریمارکس ہیں جو وزیرالہ سن بھول نہیں پا رہے اور جب اسی پر سما نے سوال کیا تو بڑک اٹھے سپریم کورٹ جیسی عالہ ترین عدالت اگر شیم آن گورنمنٹ آف سن کہے تو کچھ شرم آتی ہے سن گورنمنٹ کو کچھ کرتی ہے گورنمنٹ ہوگی جی ہوگی جی شرم آتی ہے سن گورنمنٹ کو کچھ کرتی ہے گورنمنٹ ہوگی جی ہوگی جی چہرے کے تاثرات بدلے بے ساختہ الفاظ نکلے ہوگی جی جذباتی انداز میں ماسک اتارا اور پھر کچھ یوں خوبار نکالا لوگ مجھے شیم آن یو کہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا عدالتوں میں اگر پچاس زار کیس رکھیں تو اچھی بات ہے وہ محنت کریں گے وہ بھی نکل جائیں گے صرف یہاں بس نہیں ہوتی ایف پی سی سی آئی میں دورانے تقریر بھی شاید وزیرالہ کو یہی یاد آگیا تھا شیم آن یو سن گورنمنٹ اور بہت کچھ بولتے بولتے رک گئے سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے نہ ہم ان کی سننننہیں نہ ہم ان کی سنننہیں ریکارڈنے کی دے در نہ ہم ان کی سنننہیں ریکارڈنے کی دے در شیم آن یو کہ ریمارکس کی گونس سے پریشان وزیرالہ سے جب پوچھا گیا کہ کتے کے کارڈنے کی ویکسین نہیں لوگ سڑکوں پر مر جاتے ہیں تو اس پر بھی عجب جواب دیا دنیا پر میں سڑک پہ لوگ مر جاتے ہیں دنیا پر میں سڑک پہ لوگ مر جاتے ہیں جب پوچھا کے کام کرنے کے لیے اور کتنے سال چاہیے تو پھر جذباتی ہو گئے چھ مہینے، چھ دن، چھ سیکنڈ، ساکھ سال پاکستان کے لوگ، سندھ کے لوگ دیں گے پیپل سپارٹی دیں گے آپ کے کہنے پہ نہیں جائے جب صحیح رمارکس اور صحیح سوالوں پر عجب جواب سامنے آئیں گے تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے سندھ میں تعلیم کی بدحالی کے سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں گرادویشن کرنے والوں کی قابلیت کا پول کھل گیا جونئر اساتذہ کی بھرتیوں کے ٹیسٹ میں 99 فیصد فیل ہو گئے ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں سے صرف بارہ سو پچاس امیدوار ہی پاس ہو سکے معاملہ سندھ کا بھی نہ پہنچا تو کچھ وزراء فیل ہونے والوں کی طرف داری کرنے لگے کہا ٹیسٹ مشکل تھا کم نمبر لینے والوں کو پاس کیا جائے سینئر وزراء نے کہہ دیا تعلیم کا میار بہتر کرنے پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے سنجیس آدوانی رپورٹ کر رہے ہیں سندھ میں تعلیم سے کھلوار کے اثرات سامنے آ گئے اسادزہ کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ کے نتائج نے تعلیم کی صورتحال کو واضح کر دیا ٹیچرز کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ دینے والے 99 فیصد امیدوار ناکام ہو گئے 14300 اسامیوں کے لیے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد امیدواروں نے ٹیسٹ دیا جن میں صرف 1250 امیدوار ہی کامیابی حاصل کر سکے اسادزہ کی بھرتی کے لیے 55 فیصد پاسنگ مارکس جبکہ 45 فیصد نمبر حاصل کرنا شرط تھی سندھ کے وزراء نے ٹیسٹ کو مشکل قرار دیتے ہوئے کم نمبر لینے والوں کو بھی پاس کرنے کی تجویز دی سندھ کے وزراء نے یہ بھی رائے دی کہ تعلیم بہتر کرنا ہے تو سمجھوتا نہ کیا جائے ایمکم پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری نے جے ای ایسٹی ٹیسٹ کے نتائج کی خبر کو تعلیم کا جنازہ قرار دے دیا اسازہ کے فیل ہونے پر وزراءالہ سندھ نے نظام تعلیم کی تباہی کے اعتراف کے ساتھ عجب من تک دے ڈالی بولے اگر من پسند لوگوں کو گھر بیچے پاس کروا دیتا تو شور نہ مچتا خواجہ اظہار حسن نے رد عمل دیا کہ غلطی پر جھٹائی سندھ کی تباہی کی وجہ ہے پڑھانے والے ہی انپڑھ نکلے وزیر آلہ سے پوچھا تو جواب بے من تک نکلے کرواتے نہیں پڑھائی اس پر یہ ڈھٹائی خواجہ اظہار نے اس رد عمل پر یوں دی دوہائی اس کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری پھر اس کے بردہ ڈھٹائی پھر نکومت کا مسئلہ ہے ایک تو یہ غلطیاں کرتی ہیں جرم کرتی ہیں پھر ان غلطیوں پر ڈٹ جاتی ہے جو کہ سوبے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے اوپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے ماضی کے سارے وزیروں کی اثنات پر انگلی اٹھائی کیا فیل ہونے والے اساتذہ نے یہی امید لگا رکھی تھی نوکریاں نہیں ہوتی ہم خود ہی دے رہے تھے اپنے من پسند لوگوں کو پر کچھ برا نہ ہوگا میرا حال وزیر اعلیٰ ہے نہ رکھنے کا خیال نوکریاں دینے کے لئے ٹیسٹ تھا نوکریاں گھر بیٹھ کے بھی میں دے سکتا تھا اپنے من پسند لوگوں کو سما کے خبر کی تصدیق وزیر تعلیم سن سردار شاہ کہتا ہے کہ اساتذہ کی بھرتی ٹیسٹ میں کسی قسم کی سفارش یا کرپشن نہیں ہوئی چودہ ہزار اسامیات ہی جن پر بارہ سو افراد ہی پاس ہو سکے سیکیٹری ایڈوکیشن اکبر لگاری کی بیٹی اور بیٹا بھی ٹیسٹ میں فیل ہوئے اگر ایک کسی سے پیس سال کے کسی کو پاس کیا گیا ہے یہ میری دعویٰ سے میں کہتا ہوں ساڑھے چھالیس ہزار چھالیس ہزار چھہ سو انچاس نوکریاں ہم نے اناؤنس کیے جی ایسٹی میں بارہ سو پاس ہو سکے ہیں چودہ ہزار میں سے اگر ہمیں کرنا ہوتا اور اس طرح کیا کہ مافیا ایجنٹ ہوتی تو یہ بارہ سو پاس نہیں ہوتے یہ سیکیٹری ہمارے ساتھ کھڑا ہے ایڈوکیشن کا اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی دونوں فیل ہو چکے ہیں میرا پی ایس حلیم سوبروہ اس کا بھائی فیل ہو چکا ہے یہ جیرمن بلاول صاحب کا کلیر انسٹرکشن ہے ہماری پارٹی کی طرف سے کسی کو بھی استاد میرٹ پہ آئے گا سیٹے رہ جاتی ہیں ہم اس کے لیے ریلیکسیشن اناؤنس کر سکتے ہیں جنرل پالیسی کے طور پہ اچھے سفر کا خواب ٹریک پر تفصیلات کشی دیر میں سندھ سرکار نے ماضی میں صوبے میں تعلیمی امرجنسی لگانے کا اعلان کیا تعلیمی حالات بدلنے کے دعوے کیے مگر مرض بڑھتا رہا جون جون دوا کی سندھ میں تعلیم کی حالت زار پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے صوبے سندھ کی ہر بچے کو اچھی تعلیم مہیا کرنے کے لیے سندھ سرکار دعوے تو تعلیمی امرجنسی کے کرتی ہے مگر سندھ میں تعلیم آئی سی او میں آگئی ہے جس حکومت نے سکولوں کی حالت بہتر کرنے کا عظم کیا تھا وہ دس ہزار سکولوں کو تعلیم لگانے کا فیصلہ کر چکی وجہ یہ بتائی گئی کہ تلبہ نہیں آتے اس وقت یہاں معاف کر دو جب سکول بھوت بنگلے کا منظر پیش کریں کچرے سے اٹے ہوں باڑے قائم ہو چکے ہوں تو تلبہ کیسے تعلیم کی طرف راگب ہوں گے کلاس میں فرنیچر نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے مٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بہت مسئلہ ہوتا ہے جو اسکول چل رہے ہیں ان کی حالت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ڈیسٹ نہیں واش روم نہیں اور کچھ کی تو چھت ہی نہیں سندھ سرکار کے سرکاری سکولوں کے اسادزہ جن کا مشن بچوں کو پڑھا کر مستقبل سمارنا ہے ذرا ان کی قابلیت بھی دیکھ لیں ایسا نہیں کہ اس سب سے وزیر اعلی سندھ بے خبر ہیں مراد علی شاہ سب جانتے تو ہیں مگر سندھ میں تعلیم بہتری کی مراد کب برائے گی یہ کوئی نہیں جانتا کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے قوم اقتصادی کانسل کی اگزیکیٹیف کامیٹی نے کراچی سرکلر ریلوے کے انفرسٹرکچر منصوبے کی منظوری دے دی وزرعظم عمران خانہ اندہ ہفتے سنگے بنیاد رکھیں گے منصوبے پر بیس ارب ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی شکیل احمد رپورٹ کریں گے ٹرانسپورٹ کے مسائل میں گرے کراچی والوں کی سنی گئی شہر قائد میں چلے گا اب جدید ریلوے کا آہانی پہیا ایکنک نے کیسی آر کا انفرسٹرکچر منصوبہ منظور کر لیا وزیر عظم عمران خان آئندہ ہفتے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر منصوبہ بندی حسد عمر نے ٹویٹر پر خوشخبری سنا دی وزارت خزانہ کے مطابق منصوبے پر بیس ارب ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی تین تالیس کلومیٹر طویل جدید ماس ٹرانزٹ سسٹم مطارف کرایا جائے گا محول دوس الیکٹرک ٹرین چرائی جائے گی بائیس لیول کراسک ختم کر کے فلائی آور انڈر پاس تعمیر کیا جائیں گے ڈرک روڈ سے کراچی سٹی اسٹیشن تک ٹریفک کے بہاوں میں بہتری آئے گی کراچی میں پچاس کلومیٹر طویل فریڈ کوریڈور کی تعمیر اور اپگریڈیشر کا بھی پلان ہے فریڈ کوریڈور کراچی پورٹ سے پپری تک تعمیر کیا جائے گا اچھی خبر تو یہ بھی ہے کہ کراچی والوں کے اچھے سفر کے خواب ٹریک پر آ گئے چین سے آنے والی گرین لائن بسوں کا ٹیسٹ رن کیا گیا چالیس گرین بسیں پورٹ سے سرجانی گرین بس جپو منتقل کر دی گئی دو مہینے بعد شہری ان بسوں پر سفر کر سکیں گے سندہ سیملی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے رکھنے سندہ سیملی دوہ بھٹو سے شادی کی تصدیق کر دی دوہ بھٹو کے ساتھ بچے کی تصاویی منظر عام پر آ گئی بچے کا نام کامل حلیم شیخ رکھا گیا ہے حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ دوہ بھٹو سے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد شادی کی سندھ حکومت پر بجلی بن کر گرنے والے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ دل پھینک بھی ہیں ساتھی ایم پی اے دوہ بھٹو کو دل دے بیٹھے دوہ بھٹو اور حلیم عادل شیخ کی شادی کب ہوئی یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن دوہ بھٹو کی نو مولود کے ساتھ تصاویر منظر عام پر آئیں تو حلیم عادل شیخ نے شادی کی تصدیق کر دی کہتے ہیں انتخابات کے بعد شادی ہوئی تھی بچے کی ولادت کی خوشی میں دوہ بھٹو نے تقریب بھی سجائی بچے کا نام کامل حلیم شیخ رکھا گیا ہے پپلز پارٹی کے رہنمہ تیمور تالپور نے حلیم عادل شیخ کو مبارک بات دینے کے ساتھ بلاول بھٹو کو بھی مبارک بات دے دی دوہ بھٹو حلیم عادل شیخ کے ساتھ ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی کی ٹگٹ پر 2018 کے انتخابات میں مقصود نشست پر رکن سے نسملی بنی دوہ بھٹو کا تعلق لڑکانا سے ہے حلیم عادل شیخ سے دوستی سے پہلے دوہ بھٹو سندھی ڈراموں اور گانوں میں بھی اداکاری کرتی تھی امن کے لیے تالبان امریکہ کے اتحادی بن سکتے ہیں امریکہ کو افغانستان کے معاملات میں شامل رہنا چاہیے خطے کو تباہی سے بچانے کا واحد راستہ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کا تعاون ہے وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو کہا پر امن افغانستان پاکستان کے لیے فائدہ بند ہوگا چالیس سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورے افغانستان میں تالبان کی واحد حکومت قائم ہوئی ہے اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ پورے افغانستان میں امن اور استحقام آ جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا امریکی جریدے نیوز ویک کو انٹرویو افغانستان سے امریکی انخلاق بعد کی صورتحال پر سوال ہوا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پورا امن افغانستان پاکستان کے لیے فائدہ بند ہوگا تجارت و ترقی کے پروجیکٹس کے لیے امکانات روشن ہو جائیں گے تاہم ہمیں کابل حکومت کے تابون سے دہشتگرد نیٹورک کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہوگا خاص طور پر ٹی ٹی پی سے نمٹنا ہوگا امریکی ساکھ کے مستقبل پر سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ متاثر ہونے کا امکان نہیں چین افغانستان کو معاشی حمایت کی پیشکش کی ہے جسے افغان قبول کر لیں گے کیونکہ وہ چین پاک کوریڈور پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہیں گے تاہم امریکہ کو افغانستان کے معاملات میں شامل لہنا چاہیے یہاں کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے خطے کو تواہی سے بچانے کا واحد رستہ امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کا تابون ہے امریکہ تالیبان کے ساتھ مشترکہ مفادات اور علاقہ استحکام کے لیے کام کر سکتا ہے تالیبان حکومت تسلیم کیے جانے کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ جب پورے اگوانستان میں تالیبان کی عملداری قائم ہو جائے گی اور پڑوشی ملک انہیں تسلیم کر لیں گے تب ہم ان کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے بات کرتے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی جن کی واشنٹن آمد پر سکھ کمیونٹی نے ہوتیل کے باہر احتجاج کیا بھارتی وزیراعظم کی امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات جاری ہے واشنٹن آمد پر ہوتیل کے باہر سکھ کمیونٹی نے شدید نارے بازی کی خالستان کے پرچم لہرائے گئے اور اب بڑا معاملہ نواز شریف کے نام پر ویکسین کے جالی اندراج کا معاملہ پنجاب کے محکمہ صحت نے کوٹ خاجہ سعید اسفتال کے ایم ایس اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منیر احمد کو موطل کر دیا جالی اندراج کیسے ہوا تحقیقات میں انکشافات کیا ہوئے دانیال امر رپورٹ کر رہے ہیں نواز شریف کی کوٹ خواجہ سعید اسفتال میں ویکسینیشن کا اندراج تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش کر دی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسفتال انتظامیانی وارڈ بوائی اور چوکیدار کو ویکسینیشن کی اینٹریوں پر کئی ماہ سے معمور کر رکھا تھا دونوں ملازمی پہلے بھی جالی اندراج کرتے رہے نوید نامی شخص نے چوکیدار ابو الحسن سے دوستی کی جو سیکرٹری ایم ایس کا دوست بتایا جاتا ہے نوید نے نواز شریف کا شناکتی کارڈ نمبر دے کر کہا کہ یہ اس کے والد کا شناکتی کارڈ ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ اسفتال کے چار ملازمین نے جالی انٹری کرنے میں معاونت کی ویکسینیشن سینٹر میں کوئی سینئر اہددار ریکارڈ کو چیک کرنے کے لیے تائینات نہیں کیانواز شریف کی ویکسینیشن کی جالی انٹری سوچی سمجھی سازش کے تحت کی گئی کیانوید نامی شخص نے کسی لیگی اہددار کے کہنے پر یہ کام کیا ایف آئی اے اور پنجاب پولیس ماملے پر مزید تحقیقات کر رہی ہیں ڈیٹا انٹری کرنے والے دونوں ملزمان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے تحقیقاتی کمیٹی نے اسپتال کے سات ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کی زفارش کی ہے محکمہ صحت پنجاب نے اسپتال کے ایم ایس اور سینئر میڈیکل آفیسر کو لاپرواہی اور گفلت کی بنا پر موتل کر دیا ہے دانیال امر سما لہور